اس وقت کی میں استطیع آپ کو اس لئے بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا یاد کریں کہ دو دسمبر 1989 کو بھارت میں کس کی سرکار تھی مہا مہم وی پی سنگھ پردھان منطری تھے بھارت کا پہلا گرہ منطری مسلمان بنا تھا جس کا نام تھا مفتی محمد سعید جمہو کشمیر کا مکھ منطری کون تھا یہ منافق عبداللہ دو دسمبر کو اس شخص نے شپت لید بھارت کے گرہ منطری کی بھارت کا پہلا مسلمان گرہ منطری تھا لوگوں کو لگا کہ بھئی مسلمان ہے ہمیں یقین کرنا چاہیے بڑا مسلمانوں کو رہتا تھا کہ صاحب ہوم منسٹر نہیں بناتے ہیں ہمیں کومرس منسٹر بنا دیتے ہیں ہمیں فرانہ منسٹر بنا دیتے ہیں لیکن اس دیش نے بھی بھروسہ کیا کہ ٹھیک ہے سمیدان کی شپت لے لی ہے تو اس کا اس کو کچھ بھرم ہوگا لیکن جو بات آپ کو نہیں بتائی گئی میں آپ کو ڈیٹ سمی بتانا چاہتا ہوں کشمیر کے اردگرد میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آرٹیکل 35 اے اور 370 ہٹ گیا یہ صرف ایک ٹیکنیکل ماملہ ہے اصلی لڑائی اصلی چنوٹی سات اگست دو ہزار انیس سے شروع ہوئی ہے جو آپ پوری دنیا میں پرتکریاں دیکھ رہے ہیں اپنے دیش میں پرتکریاں دیکھ رہے ہیں اس سے پتا چلے گا کہ وہ تمام سارے لوگ سمجھ دھانک طور پر کانسٹوشنلی ایم ایل اے ایم پیز پروفیسر ریڈر آتنگ وادی حریت کتنے کتنے گھرے ان کے تار ہیں کہ بنگلہ دیش میں دھائی لاکھ لوگوں کی ریلی نکل رہی ہے کہ آرٹیکل 370 کیوں ہٹایا گیا ہے پاکستان پاگل ہوا جا رہا ہے کیوں ہٹایا گیا ہے ہمارے گھر کا کچن ہے ہم کہاں پہ گیس رکھیں گے اور کہاں پہ ہم کھانے کا برطن رکھیں گے یہ ہم تیہ کریں گے تم کون ہوتے ہو رکھنے والے ہیں لیکن میں یہ بات کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ ان چنوٹیوں کو سمجھے کہ کیسے آپ کا پوری ویوستہ بکی ہوئی ہے کیسے آپ کی ویوستہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کے پاس میکسے سے ایوارڈ ہے کوئی دوسرا ایوارڈ لے کے گھوم رہا ہے اور جن لوگوں کو ایوارڈ سرکاروں نے دیئے تھے انہوں نے اب واپس کر دیا تو 2019 میں واپس کرنے کے لیے ایوارڈ ہی نہیں ان کے پاس سنکٹ ان کا ہے بیچاروں کا وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایوارڈ واپس کر دیں گے کیونکہ جس پرپس سے ملے تھے واپس کرنے تھے انہوں نے واپس کر دی ہے اب 2019 میں کہہ رہے ہیں نا تو ہمیں ایوارڈ ملنے ہیں واپس کیا کریں بغیر ایوارڈ کے انہیں کوئی پچانتہ نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو پچھلے کئی دنوں سے آپ سن رہے ہیں اس دیش کا ایک ورک چنتت ہے یہاں پہ آسام میں پاکستان میں میڈیا کا ایک ورک ہے دیکھیں صاحب ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے ایسے لگ رہا ہے کہ بغیر کوکاکولا کے پانی نہیں پیتے اتنے آدھو نکھیں اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ستر سال سے بھارت کی کیند سرکاروں نے ہمارے ساتھ بڑا سوتیلہ بیوار کیا ہے ہم غریب ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ بے روزگار ہیں ہمیں نوکریاں نہیں ہیں لیکن انٹرنیٹ سب کچھ یہ ہے میرا غصہ اس لیے ہے اس سماعت سے پنجاب میں آتنکواد اپنے چرم پر تھا KPS گل نے کتنے آتنکوادیوں کو مارا اس مارنے میں بہت سارے بھولے لوگ بھی مارے گئے کبھی پوچھا آپ نے سپریم کورٹ نے کہ ان لوگوں کی گولی کیسے لگی سپریم کورٹ کو اس سوو موٹو پی آئیل لے کے گیا اس وقت کے پورو مکھ منتری اور ورطمان مکھ منتریوں کو چھے چھے مہینے تک کمرے میں بند کر کے رکھا گیا ان سے تو لوگ بھی نہیں مل سکتے تھے اور جو آج کشمیر میں ہیں انہیں انٹرنیٹ چاہیے کیونکہ بات نہیں ہو پا رہی آقا سے کیونکہ آقا بیم انٹرنیٹ کی بھاگی گھوم رہے ہیں آج کل ان کی سمجھ نہیں آئی جاکہ ہیں لیکن دوسری مکھکاری انیس سو نوے میں جو ساڑھے پانچ لاکھ کشمیری ہندو پندتوں کو مار کے رے پر کے مانڈر کر کے بھگایا گیا وہ ہندوستان میں آپ کے ہیدر آباد میں بھی ہیں ممبئی میں بھی ہیں دیش کے الگ الگ کونوں میں ہیں ڈلی کے اندر ایک چھوٹے سے کیمپ میں آٹھ ہٹھ لوگ ہیں اس میں ینگ ینگ لڑکیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں بہو بھی ہیں وہ کب ان کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی رونے والا نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا میں ایکسوڈس کبھی نہیں ہوا اتنا بڑا جنوسائیڈ نہیں ہوا میں نے کسی ہندوستان کے آدمی کو نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی یہ کہہ کہ ان سے ملنے جانا ہے کہ ان کی عید منی ہے کہ نہیں منی ہے ان کی دیوالی منی ہے کہ نہیں منی ہے کوئی نہیں گیا لیکن اس وقت عید منوانے کے لیے لوگ بیتاب ہیں ارے ان کے تو تیس سال سے کوئی توہار ہی نہیں منا ہر مہینے ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی غم ہو جاتا ہے موت ہو جاتی ہے وہ تو سیاپہ کرتے کرتے آج اتنے پرانے ہو گئے کہ اس دیش نے کبھی ان کی چنتہ نہیں کی اور آپ نے چنتہ نہیں کی لہٰذا ان کو بھی چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں کی تو جمہو کشمیر سرکار کا کریکٹر اور دوہزار آٹھ میں بتاتا ہوں میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھے 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 کشمیر کے معاملے کو آپ ہندو مسلم مت کیجئے میں مانتا ہوں کہ ٹیلی ویجن ڈیبیٹ میں بھی اچھے اچھے کپڑے پہن کے آنا اور جھوٹی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے وہ ضروری ہے وہ مجبوری ہے جیسے ہی کوئی ایسا مجھ جیسے پاگل کوئی نریٹیو کیا گا دیکھیں نی 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 آپ یہ پڑھیں یہی مت کہیے یہی ہے تو یہ کیوں نہیں کرے ڈاکٹر کو بیماری صحیح بتاؤگے تو ڈاکٹر علاج کرے گا یہ کونسا فیشن ہے یہ کونسی آدھو نکتہ ہے یہ کونسی آئی مورل گراؤنڈ ہے کہ میرے سر میں ایک درد ہے اور میں ایک ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوں میرے پیر میں درد ہے کیونکہ یہ کہتے نہیں سے کچھ لوگوں کو برا لگے گا بھائی برا لگ جائے ڈاکٹر کو برا نہیں لگا اس بار کیونکہ ڈاکٹر نے مریض سے نہیں پوچھا تمہیں کیا بیماری تھی وہ انیس سو بانوے میں گیا تھا تیرنگا لے کر کے پھیرانے نہیں دیا اس کو اسی دن سے بیماری کا پتہ چل گیا اور بانوے سے لے کر کے اس کی پڑھائی کر دیا دوہزار انیس میں اس دھنڈے کا ہی چپٹر کلوس کر دیا آپ نے کہا دیکھیں پرچی آگئی ہے میں جانتا ہوں کہ مہا مہیم کو شاید جانا ہوگا اور میں بہت ساری باتیں سمیدھان کے اندر کہہ رہا ہوں وہ بھی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے سمیدھان ایک پت پہ ہیں ان کے سامنے یہ خبر نہ بنے کو کوئی ایسی بات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی ہے میں اپنی بات سماپ کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں میں بولوں گا میں رہوں گا میں نہیں جا رہا موہن بھائی نے اور آپ کے انورسٹی کے تمام لوگوں نے ہوای جاس کی ٹکٹ آنے کی دی ہے جانے کی بھی دینے یہ مجھے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک سمیدھانک بات ہے کہ مہا مہیم کو جانا ہوگا میں مانتا ہوں ان کے ہوں گے آپ ان کو سن لیں میں آپ تو میں جب بھی شروع کروں گا تو اسی دھار پہ شروع کروں گا چنتہ مت کیجئے میں نے کہا کہ میں آپ جس پت پہ ہیں میں بولے نہیں آپ ہمارا بوجھ کم کر رہے ہیں میں یہ بات جو اپنی کہہ رہا تھا جس ریفرنس میں وہ اس لئے کہنا چاہتا تھا ہمیں کہ اس دیش میں کہیں گھٹنا گھٹے چھوٹی سی بھی ہو بڑی سی بھی ہو لیکن یہ سماج ابھی بھی اپنے پانچ ہزار سال سناتن سنسکتی کے آدرشوں سے بھاگنا نہیں چاہتا ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے لیکن اتنا ہی فرق ہوا ہے کہ اب اس پانچ ہزار سال ساتھ پرانی سنسکتی کے کارن جو ہمارے پتا جی نے کہا تھا کہ ایک گوئی گال پہ چاٹا مارے تو دوسرا گال آگے کر دینا اتنا ہی بدلا ہوا ہے اس ستر سال میں کہ اسی راج سے ایک دوسرا شک دوہدار چودہ میں آیا ہے کھانا دونوں ایک سہی کھاتے تھے پانی بھی ایک ہی سپیتے تھے وہ بھی پراکاش تھا تھے انتیم سڑھی تھے لیکن کیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جس راج سے وہ آیا ہے اس راج میں وہاں کے لوگوں نے جو بھی کچھ تھوڑے بہت اس کے اندر پتا جی کے جراسیم تھے وہ پندرہ سال میں باہر کر دی اور ایسی اس کو ٹریننگ دی ہے کہ جو بات وہ مزاق میں کہتا ہے وہ سیریس ہو جاتی ہے ڈلی میں لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے سیریس نہ لینے کا کیونکہ ان نون سیریس پرائیم نیسٹر آتے ہمارے ہیں تو جو بات میں نے آپ سے کہا کہ پارلیمنٹ کے بھاشر میں جب اس نے کہی یہ بات تو بھی لوگوں نے نہیں سمجھئے اس کو پندرہ دن میں کیونکہ اس کا نیٹورک بہت سٹرونگ ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں بکریہ نہیں چلتی اس کے ساتھ میں ایک ٹیم چلتی ہے جو پروفیشنلز کی ٹیم ہے اور دیش بھر میں کیا پرتکریہ ہو رہی ہے کس بشے پہ کیا ہے یہ ان کو پاس چھنکے پہنچ جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ ایک مہینے بعد اس نے ایک نئی ڈیوائس نکالی انہوں نے کہا پارلیمنٹ کا بھاشر تو نہیں سنا لوگوں نے اپنے دوبارہ تو دے نہیں سکتا اس نے کہا کہ لاؤ میں اب ریڈیو سے من کی بات شروع کرتا ہوں پھر اس نے اپنے پہلے من کی بات میں بھی وہی بات کہیں اس کے بعد مجھے لگا میں اس بات کو دو سال سے لگاتا کہہ رہا ہوں کہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھی تک لوگ پانچ اگرس کے بات کہہ رہے ہیں پوری طرح سمجھ میں آگئی تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ایڈرس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ کس بیک گراؤنڈ سے بیچارے آئے ہیں ان کو کیا بتایا گیا ہے تو صرف میں اس کمرے کی بات نہیں کر رہا اس دیش میں یہی استثیت ہے اس میں ان کی غلطی نہیں ہے بیچاروں کی اس نے اپنے من کی بات میں گورنر صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا پہلی من کی بات میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں بہت ساری من کی باتیں کی اس کے بعد ریکارڈ بن گیا لیکن وہی من کی بات کی تین لائنیں مجھے یاد ہیں اور میں بار بار اس کو اپنی زبان میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں کیونکہ ریڈیو میں کم ٹائم ہوتا ہے نا مائک پہ نہیں ہوتا اس نے ایک بہت چھوٹی سی کہانی سنائی چار یا پانچ لائنوں کی کہانی تھی اور کہانی صرف یہ تھی کہ ایک شیر اور شیرنی اپنے چار بچوں کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے اور شیر اور شیرنی کی جو پرورتی ہوتی ہے جو ان کی اپنے شکار کو دیکھ کر کے شکار کرنے نکل جاتا ہے وہ بھیڑوں کا ایک جھنڈ آ رہا تھا بھیڑوں ان کا ایک جھنڈ تھا تو شیر اور شیرنی جس طریقے سے اپنے شکار کرنے کے لیے دوڑیں اور انہوں نے شکار کیا شکار کرتے کرتے وہ آگے نکل گئے اور شکار کر کے وہ آگے چلے گئے پیچھے مڑ کے دیکھا کافی دور کے بعد تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چار بچوں میں سے تین بچے ہیں وہ آ رہے ہیں ایک بچہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا تو شیر شیرنی نے دھونڈنے کی چنتانی کی رات ہو گئی جنگل میں چلے گا کئی سو سالوں کے بعد وہ شیر دوبارہ سے اسی راستے پہ کہیں گزر رہا تھا اس شیر نے اس بچے کو جو کافی بڑا ہو گیا تھا بھیڑیوں کے بیچ دیکھا کہ یہ بھیڑ ہیں ان کے بیچ میں یہ بچہ بھوم رہا ہے اور اس کی ساری حرکتیں بھیڑوں جیسی ہیں اس نے اس سے کہا کہ تو شیر کی اولاد ہے بولا نہیں میں سیکولر ہوں میں شیر کی اولاد نہیں ہوں بہت سمجھایا بار بار سمجھایا کہ تو دیکھ میری اولاد ہے تو میری اولاد ہے وہ فوراں بتانے لگا سمجھدان میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے اور سیکولرزم کا مطلب یہ ہے اور سب کو بھائی یا بھائی جنہیں کیا کیا بچارہ سمجھانے لگا وہ بڑا پریشان ہو گیا آخر میں اس نے ایک کام کیا شیر کے اپنے بچے کو بولا کہ میرے ساتھ چل بڑا انکمفرٹیبل جیسے ہم لوگ سیکولرزم سے نکل کے جب ادھر آئے تو بڑا انکمفرٹیبل تھے اور ایک سکوے کے اندر اس نے کہا دیکھو تمہاری شکل اور میری شکل ایک ہے تو جب اس بچے نے پانی میں جھاکا اور دیکھا کہ شیر کی شکل میری شکل تو ایک ہے اس پہ تو کوئی دورائے نہیں تھی تو شیر نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بہت زور سے تہاڑ لگائی تو کیونکہ تہاڑ کیونکہ اس کی فطرت اس کی ڈین اے کا حصہ تھا کیونکہ وہ شیر تھا تو ڈرتے 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 اس کے موں سے بھی تہاڑ نکلے اور جیسے اس نے تہاڑ لگائیں تو بولا میں شیر ہوں اچھا آپ نے ابھی تعلی بجا دیا اس نے ایک ہزار سال کے بعد کہا آپ شیر ہیں اور شیر کی اولاد ہیں اپنے شیر ہیں تو شیر ہونے کا احساس کریے اور شیر کے پرشارت کو پورا کریے یہ سماج جو ایک ہزار سال سے بھیڑوں کی بیچ رہتے رہتے اپنی پہچان کھو گیا تھا اپنے آدرشوں کو کھو گیا تھا اپنے ہتھیاروں کو بھول گیا تھا دیوی دیوتاؤں کو پڑتا تھا شاشتر کو نہیں پڑا شاشتر کو نہیں پڑا تو آپ ایک ہزار سال آپ کو بونے لوگوں نے غلام بنایا تو دو ہزار چودہ میں آپ کو پتا چلا کہ آپ بھی شیر کی اولاد ہیں یہ صرف کہانی اتنی بھر تھی لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کو دو ہزار چودہ میں جو نہیں سمجھ پائے تھے پیچھے رہ گئے تھے وہ دو ہزار انیس میں بھی انہوں نے دہاڑ لگائی اور پھر وہ دو سو بیاسی سے تین سو تین تک پہنچ گیا پہ